جہن سوکت ہے آپ کا وینڈین نیوز انالسز کے ایک نئے اپیسوڈ میں اور آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت اور ارجنٹینہ کے بیچ لائٹ کومبیٹ ائرکرپ کو لے کر کے جو بات چیز شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کیا بھارت ارجنٹینہ کو اپنا یہ جہاز بیچ پائے گا یا بریٹین کے پریشر میں آ کر کے بھارت اپنی اس ڈیل کو کینسل کر سکتا ہے یا بھارت کے پاس کیا کوئی طریقہ ہے بریٹین کا جو پریشر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا اس کے بارے میں بھی ہم ابھی بات کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ ویڈیو دوستو پچھلے مہینے پاکستانی میڈیا کے طرف سے ایک ریپورٹ سرکولیٹ کی گئی تھی جہاں پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ارجنٹینہ پاکستان سے جیپ سیونٹین ٹھنڈر ائرکرپ خرید رہا ہے اور یہ جو ائرکرپٹ ہے اس کو چائنہ دورہ ڈیبلپ کیا گیا ہے اور اس میں ادھکتم جو فنڈنگ ہے وہ پاکستان کے طرف سے کی گئی ہے اور پاکستان ہی اس کا ایک پرائمری کسٹمر اور یوزر رہا ہے لیکن چائنہ اس کو خود استعمال نہیں کرتا اور یہ ایک سندہ کا وشہ ہے اور جو بھی دیش اس آفر کو دیکھتا ہے وہ ان سے ایک سوال جرور پوچھتا ہے کہ چائنہ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتا خیر وہ تو بات کی بات ہے لیکن تقریباً پچھلے ایک دشک میں پاکستانی وائو سینہ میں سوکھی سنکھیا میں ان ائرکرپٹ کو شامل کیا گیا ہے اور ان کے تین ویریانٹ ہیں جو الگ الگ ڈیبلپ کیے جا رہے ہیں پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ جیف سیونٹین کا استعمال انہوں نے فروری 2019 میں بھارت کے خلاف کیا تھا اور دعبہ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس ائرکرپٹ سے انہوں نے ایک ایسیو ٹھٹی ایمکی آئی کو مار گیا رہا تھا اور سبوت کی نام پر ان کے پاس ڈھیلا بھی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن اگر ایکسپورٹ کی بات کریں تو یہ ابھی تھوڑا سکسسپول ہے کیونکہ اس کو میامار اور نائیزیڈیا جیسے دیسوں نے خریدہ ہوا ہے لیکن جیسے ہی پاکستان کے دلسو یہ ریپورٹ سرکولیٹ کی گئی جیف سیونٹین کے ارجنٹینہ دورہ خریدے جانے کی خود ارجنٹینہ کے منسٹر اور ڈیفنس نے اس کی صفائی دی اور انہوں نے ایناؤنس کیا کہ انہوں نے تقریباً 64 ملین ڈو ڈالرز ہیں وہ نائے فائٹر جیٹ کے خرید کے لیے آونٹیج ضرور کیے ہیں لیکن کسی کو ابھی سیلیکٹ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی جیٹ کو پریفر کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم اس راشی میں ان کو خریدیں گے اور پچھلے ہی ہفتے انفو ڈیفنسا جو کی ایک اسپانش لینگویج کی ویب سائٹ ہے جو کی بیسکلی ساؤتھ امریکن ملٹری نیوز کو کور کرتی ہے اس میں بریگیڈیر زیویر جولین آئیسیک کا ایک انٹرویو پبلش گیا گیا یہ جو ہیں یہ آرڈنٹینہ ائر فورس کے چیف ہیں اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو جو نئے فائٹر جیٹ کے آفر ہیں ابھی تک راشیہ اور چائنہ سے ملے ہیں لیکن ابھی ہم یو ایس اور انڈیا دورا جو پروپوزل ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں یعنی انہوں نے انفو ڈیفنسا کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ بات مانی کہ ابھی تک چائنہ کا جیپ سیونٹین رشیہ کا مک ٹونٹینائن اور مک ٹھرٹی فائب ان کو آفر کیا گیا ہے لیکن انہیں انتظار ہے یو ایس اور انڈیا کے پروپوزلز کا اور انہوں نے آگے انفو ڈیفنسا کو دیئے کہ انٹرویو میں یہ کہا کہ ارزنٹینہ اس سمیں بھارت کے ساتھ باتچیت میں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ ابھی جو باتچیت ہے وہ پرارامفک دور پہ ہی ہے یعنی ابھی جو باتچیت ہے وہ شروع ہی ہوئی ہے اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ ارزنٹینہ کو جو پروپوزل ہے وہ بھارت کے طرف سے آن آفیشلی کئی بار ریسیب ہو چکا ہے لیکن اب باری ہے آفیشل پروپوزل کی اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھارت اپنے ائرکارپ کے ساتھ ساتھ کس پرکار کا سپورٹ ان کو پروائیڈ کروائے گا اب آپ کو بتا دیں کہ ارزنٹینہ ایسا کیوں کر رہا ہے دوستو ارزنٹینہ وائیو سینہ پرمک نے یہ کہا ہے کہ اس سال کے اندھ تک جتنے بھی آفرز ہیں ان کا ایویلویشن شروع ہو جائے گا اور اگلے شماہی یعنی اگلے سال کی پہلی شماہی تک ان پر نرنے لے لیا جائے گا کہ یہ ارزنٹینہ کی ائر فورس کس کو فائننس کرنے والی ہے فیلال ارزنٹینہ کے لئے یہ سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو سپر سونک جیٹ تھے جس میں میراک مراز 3 اور میراک مراز 5 جیسے جیٹ تھے ان کو دوہزار پندرہ میں ریٹائر کر دیا ہے اور اس کے بعد سے ان کی جو پوری کی پوری وائیو سینہ ہے وہ سب سونک ائرکرافٹس پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے لیکن اب ارزنٹینہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے وائیو سینہ میں جو سپر سونک جیٹس ہیں ان کو شامل کیا جائے اور جو جٹ ابھی ارزنٹینہ نے ریٹائر کیے ہیں ان کو اس نے جو فاک لین وار تھا 1982 کا اس کے پہلے خریدے تھے کیونکہ فاک لین وار کے بعد برٹین کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور کوئی بھی دیش جو برٹیش اپ کرنوں کو استعمال کرتا ہے اپنے ائرکرافٹس میں وہ بینہ برٹین کی پرمیشن کو اس کو بیچ نہیں سکتا ہے اور اسی چیز کو ارزنٹینہ ابھی بھکت رہا ہے اور اسی بات کا جگر آئیسک نے انفو ڈیفنسا کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں دیا انہوں نے کہا کہ ہم فورج جنریشن سپر سونک ائرکرافٹس کی تلاش میں ہیں اور یہی ہماری سب سے پہلی پریورٹی ہے یعنی ارزنٹینہ کی جو ائر فورس ہے اس کی پہلی پراتمکتہ یہ ہے کہ وہ سپر سونک فائٹ ایجٹ کی تلاش کرے اور جو کمی ابھی تک رہی ہے اس کو پورا کیا جائے اور آئیسک سر نے یہ بھی یہاں پہ انفیسائز کیا کہ جو ڈیل ہے فارن کمپنی کے ساتھ اس میں ہمارا جو انڈسٹریل کورپوریشن ہے وہ بھی شامل رہے گا یعنی جو ائرکرافٹ کے ڈیل ہے وہ تو ہوگی لیکن جو آپسی یہ کہہ سکتے ہیں جو کورپوریشن ہے انڈسٹریل وہ بھی بڑھانے کی کوشش کی جائے گی اب سب سے بڑی جو دکت اس سمائے آرجنٹینہ فیز کر رہا ہے وہ ہے بڑیٹین کا پریشر جی ہاں اس کے پہلے کئی بار آرجنٹینہ کی جو ائر فوس ہے اس نے جو سپر سونک فائٹر ہیں ان کو انڈیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار جو بڑیٹین کا پریشر ہے وہ ان کی ڈیل کو کینسل کر دیتا ہے آئیے جان لیتے ہیں بڑیٹین کیسا پریشر ڈال لہا ہے جو سو فاکلین وار کے بعد بڑیٹین نے آرجنٹینہ کو اپنا ایس دشمن مانا ہے اور ان سبھی دیشوں سے یہ آگرہ کیا ہے کہ جو بڑیٹین کے اپکرن استعمال کرتے ہیں بینا بڑیٹین کی پرمیشن کو پرمیشن کے وہ آرجنٹینہ کو جو اپنے اپکرن ہیں وہ نہیں بیچ سکتے اب یہاں پہ سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ آرجنٹینہ نے سب سے پہلے ساب گریپن اور جو ایف ایف ایفٹی ہے اس کو خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن ان دونوں میں جو بڑیٹس اپکرن ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ایجیکشن سیٹ اور بھی دوسری چیز ہے اور پاکستان کا جو جیب سیونٹین ہے اس میں بھی جو ایجیکشن سیٹ استعمال کی جاتی ہے اس کو بڑیٹس کمپنی مارٹن بیکر دوارہ بنایا جاتا ہے تیجز بھی مارٹن بیکر دوارہ بنائے گئے بہت سے اپکرنوں کا استعمال کرتا ہے جس میں جو ایجیکشن سیٹ ہے جس کا نام ایمکہ سکسٹین آئین سکسٹین جی ایس ہے وہ مارٹن بیکر دوارہ ہی بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ایئر ریفیولنگ پروب ہے یا ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ پروب ہے اور کواڈز ریڈوم ہے یہ بھی بریٹس کمپنیوں دوارہ بنائے جاتے ہیں جو کی کوبندولہ سپلائی کیے جاتے ہیں 2014 میں آرجنٹینہ کی منسٹر آف ڈیفنس نے جو ہے 24 گرپن فارٹیجٹ کی ڈیل کو سائن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں بھی تو 30 پرشت اپکرن ہے وہ بریٹس دوارہ بنائے گئے ہیں اور اس لیے 2015 آتے آتے جو ڈیل تھی اس پر باتچیت ہی ختم ہو گئی تھی اور ستاب نے کبھی بھی یہ چیز کی کوشش بھی نہیں کی یا یہ ان سے کہا بھی نہیں کہ آپ اس کو سیلٹ کریے اور ہم جو بریٹس اپکرن ہیں ان کا کوئی آلٹرنیٹ ڈھوڑتے ہیں اور اسی کے چلتے یہ ڈیل کیانسل ہوئی تھی پچھل سال اکٹوبر میں ساؤتھ کوریا کے ساتھ یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کے ایکٹر کو خریدہ جائے لیکن فے 50 میں بھی جو بڑی ماترہ میں جو اپکرن ہے وہ بریٹس دوارہ سپلائی کیے جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ ڈیل بھی ہوتے ہوتے رہے گئے اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بھارت کا تیجس آرجنٹینہ کے لیے سٹیبل رہے گا کیا بھارت ایجیکسن سی ڈیبلپ کر لے گا خود کی کیا بھارت خود کا ایئر ریفیولنگ پروب ڈیبلپ کر لے گا تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ابھی بھارت کے طرف سے ایسا کوئی بھی ڈیبلپمنٹ نہیں شروع کیا گیا ہے ہاں آنے والے سمیں میں بھارت جو تیجس سے اس میں ادھیکتم جو اپکرن ہے وہ سودیشی ہی استعمال کرے گا لیکن جو ایجیکسن سیٹ ہے ابھی بھارت دورہ ڈیبلپ نہیں کی جا سکی ہے جو ایئر ریفیولنگ پروب ہے وہ بھارت خود جو کوبم لیمٹیڈ ہے ان سے خریدتا ہے تو ایسے میں اب بھارت کے لیے سب سے بڑی دکت یہ رہے گی کیسے بھارت 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 کو ماناتا ہے اور کیا بھارت بھارت کو پرمیشن دیتا ہے یہ بھی ابھی ہم کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی یہ نشط نہیں ہے کہ بات کہاں تک پہنچے گی کیونکہ ابھی جو بات چیت ہوئی ہے وہ پراثمک دور پر ہی ہے اور پراثمک دور پر بھارت کوئی بڑا نرنہ نہیں لے سکتا ہے اور ہمیں اس چیز کا انتظار رہے گا کہ بھارت کے طرف سے کون سے قدم اٹھائے جاتے ہیں لیکن جہاں تک ایکسپرٹس مانتے ہیں وہ بھی یہی کہوانتے ہیں کہ جو بریٹین کا پریشہ ہے وہ بھارت کے لیے بھی ایک چنتہ کا وشہ بن سکتا ہے فیلال آپ کا اس کو لے کر کے کیا ماننا ہے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند